بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری یوٹیو فیملی آج جو میں ریسپی آپ کو سکھانے والی ہوں اس کا نام ہے بیسن کی روٹیاں یعنی میسی روٹیاں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف السلام علیکم مہاری یوٹیو فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور میرے ریسپیز کو انجوائی کر رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے میں ہوں بیان ملک اور آج میں آپ کے لئے لکھا ایک نئے ریسپی جو کہ بہت ہی مزے دار سی ہے گرمیوں کی سوگات ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اپنی بیسن مالی روٹیاں یعنی میسی روٹیوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اس لیے میں لے کر آگئی ہوں آج میسی روٹی کی ریسپی تو یہ زیادہ لسی کے ساتھ جو کھاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے گرمیاں جو آرہی ہیں اور گرمیوں میں تو بہت دفعہ دل کرتا ہے کہ میسی روٹیاں ہوں اور اسے مکھن کے ساتھ اور بیسن جو دہیں کی لسی ہے اس کے ساتھ اسے انجوائی کیا جائے تو دیر نہیں کرتے چاہتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے انگیڈنٹس تو یہاں پر میں جو بیسن ہے وہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک پاؤ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہماری بیسن میں روٹیاں ہوتی ہیں اور جتنی قانٹی میں ہم بیسن یوز کرتے ہیں اتنی ہی قانٹی میں ہم آٹا لیتے ہیں آٹا جو ہے یہ وائٹ فلور ہے یہ میں یوز کر رہی ہی یہ بھی اتنا ہی میں نے لیا ہے جتنا میں نے بیسن لیا ہے ایک پاؤ میں نے بیسن لیا ہے اور اتنا ہی جو ہے وہ میں نے آٹا لیا ہے یہاں ہاں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں یہاں پر ککنگ اور ککنگ جو گھی ہے وہ یوز کر رہی ہوں اور جو کہہ ڈال لگی جو میں نے بیسن لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اور ہائی میچ کی قانٹی میں آپ کو بتا جاتی ہوں چار مسالہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک چومچ میں نے چار مسالہ لیا ہے اس کے بعد جو ہے نمک میں نے لیا ہے یہاں پر آدھا چومچ زیرہ ہے جو وہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک چومچ سوہ میچ میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً ایک چومچ سوخہ دنیا جو ہے پیاس میں نے چوب کر کے لے لیا ہے ہر مرچے میں نے لیا ہے دو سے تین ادر چوب کی ہوئی ایک پیکٹ میں بزار سے مل جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے ناردانہ آبی اسے بزار سے لے سکتے ہیں ایک پیکٹ میں چھوٹا پیکنگ میں مل جاتا ہے وہ ایک پیکٹ میں یوز کر رہی ہوں ناردانہ یہاں پر میں املی کا پانی لے رہی ہوں اس کے اندر میں نے تھوڑی سی املی ڈالی تھی ایک چومچ میں نے دو چومچ میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کیا ہے ایک چومچ میں نے اس کے اندر چار مسالہ ایڈ کیا ہے ایک ٹیپل سپور میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے اور اسے تقیباً پاس دس منٹ سے میں نے اسے املی کو بھگو کے رکھا ہو گیا اور اس املی کے پانی کو ہم یوز کریں گے آج کی رسپی میں تو یہ سارے انگریڈنٹس ہیں آپ اسے اچھی طرح سے نوٹ کر لیں تو چلتے ہیں اب اس کی ترکیب کی طرف نے خوض اور جو میں نے اس کے اندر چاہ رکھا ہے آپ نے اپنے چاہیے میں نے اس کے اندر چاہیے میں نے اس کے اندر چاہیے میں کہا ہوں کیونکشو اور جو میں نے لیا تھا ناردانا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ابھی اسے جو ہے اسے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے ان دونوں چیزوں کو تاکہ جو مسالہ ہے نا ہمارا اچھا سا ہو اور یہ آٹا اور مہتا اور یہ ساری چیزیں ہیں اس مسالے کو ہم لوگوں نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری میں جو بیسن والی روٹی ہیں وہ بہت ہی زیادہ مرزدار سی بنے اور جب آپ اسے گھر میں بنائیے گا تو پلیس مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ کیسی بنی ہے اور آپ کو میرے آج کی ریسپی کیسی لگ رہی ہے کیونکہ جب آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈبیک دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے میرے اندر ایک الگ سپاک آ جاتا ہے اور میرے دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے زیادہ سے زیادہ ریسپی سیئر کر سکوں تو یہ یہاں پر 2 سے 3 ٹی بل سپور میں نے گھی لیا تھا اور وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس نوڈ پر ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا ایملی کا آئی جو ہم لوگ نے بگھوئی ہوئی ایملی تھی جس کے اندر میں نے چینی آئیڈ کی تھی چار مسال آئیڈ کیا تھا نمک آئیڈ کیا تھا وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لیکن آپ نے اس کو سرولی سرولی آئیڈ کر دینا ہے اور آٹے کو جو ہے وہ ہم لوگ نے گونہ سٹارڈ کر دینا ہے یہ ریسپی جو ہے یہ زیادہ یونیک سے انداز میں بنا رہی ہے مجھے یقین کیجئے کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ آپ کے گھڑوالے جو ہے اپریس ہوں گے اور مجھے امید ہے ان کو یہ ریسپی بہت بہت زیادہ پسند آئے گی اور جب آپ اسے بنائیے گا پلیز مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے بتائیں گا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ریسپی جو مجھے لرن کرنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ تالا آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی پوری وری کوشش کروں گی یہاں پر میں پانی لے رہی ہوں ایملی کا آپ نے اس کی گھٹلیاں اس کے انتر نہیں ڈالنی سیف ایملی کے پانی کو ہی ڈالنے ہیں اسے کیا ہوگا گھٹلیاں تو موں میں آئیں گی تو وہ اچھی ہی لگتی ٹھیک ہے آپ نے سیف جو ہے ایملی کے پانی کے ساتھ اسے گھون لے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اچھی طرح سے گھون رہی ہوں اٹھا گھون لے رہی ہوں آپ نے اسے پانچ منٹ کے لیے اسے رکھنا ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اٹھا گھون رہی ہوں آپ نے اسے اچھی طرح سے گھون لینا ہے ایملی کا پانی میں نے اسے اندر مکس کر لیا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے گھون دے رہا ہے تاکہ اس کے اندر جو لامز ہیں وہ بلکل نہ بنیں اور ہمارا نرم سا جو ہے پیسن والا آٹا جو ہے وہ گھوندا جائے آپ نے اسے گھون لینا ہے اچھے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے گھون رہی ہوں اور اگر آپ زیادہ سپائسی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نرم میرس کی قوانٹی کو آپ نے ڈبل کر دینا ہے یہاں پر ہمارا آٹا جو ہے تقریباً میکس ہو کر گھوندا گیا ہے تھوڑا سا میں اور اسے ایک دو دفعہ اور تھوڑا سا اس کو گھون دوں گی اور اس کے بعد یہ گھوندا جائے گا اور ہم اسے کر دیں گے بال میں شفت اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو اب یہ جو آٹا ہے یہ گھوندا گیا ہے اور اب میں اس کو شفت کر رہی ہوں بال میں آٹا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر میں نے گھوند لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے پانچ منٹ کے لیے ریشت دینا ہے اور اس کے بعد ہم بنانا شروع کریں گے اپنی مزیدار سید بیسن والی روٹیاں گھر پر آٹا چاہے تو تندور سے بھی بنا سکتے ہیں دس منٹ دس منٹ آٹے کو ریشت پر رکھنے کے بعد ملٹ آٹے کو بنا لیا ہے پیڑے اب میں کیا کروں گی اسے پیڑ لوں گی اور ہمارے جو بیسن والی روٹیاں تیار کروں گی آپ نے کہہ اسے پیڑ لینا ہے اور کناروں کو کر لینا ہے تھوڑا سا پتلا آپ چاہیں تو اسے تندور سے بھی بنوا سکتے ہیں میں چھبی بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ تندور سے بنا جانے لے تو آپ تندور سے بنا سکتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ میں اس کے اوپر آئل جو ہے وہ اس کے اوپر بھی لگاؤں گی تھوڑا سا میں اس کے اوپر بھی لگاؤں گی تاکہ یہ ہمارا نا پراتھا ٹائپ سی جو ہماری روٹی بنجے اور پریسپی سی یہ بنجے مجھے امید ہے کہ جو میری آج کی ریسپی ہے وہ بھی آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آئی ہوگی نارمل سے روٹی میں نے بیل کی ہے اتنی سے ہی میں بیل کروں گی چھوٹی سی نارمل سا اس کی یہ زیادہ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے روٹی میں نے بیل کر رہی ہے اب میں اسے ٹرانسفر کرتی ہوں تاوے پر ٹھیک ہے تاوے پر میں اسے ٹرانسفر کرنے لگی اب میں فائنلی جو اپنی روٹی جو ہے وہ تاوے پر رکھنے جا رہی ہے آپ دیکھیں اسے پلولی سے آپ نے رکھ لینی ہے تاوے پر ٹھیک ہے اور میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا اندر بھی اس کے کی دالا ہے اور تھوڑا سا ghee جو ہے وہ میں اس کے اوپر لگاؤں گی ایسے اور ایک سہے جب اس کی پک رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے ایک سہے جب اس کی پک جائے گی تو ہم اس Effective اسبج پہ رہی ہے اور یہ جو ہے ابھی اس کی سائٹ جو ہے وہ پک رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں گھیج ہے وہ تھوڑا سا اور آئٹ کروں گی کیونکہ گھیج ہے تھوڑا سا کم لگ رہے اور اب یہ میں نے اس کی ٹرن چین کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کی اتنا خوبصور سا ماشاءاللہ سا پیارا سا کلر رہا ہے اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ پک چکی ہے اب میں اس کی دوسری سائٹ جو ہے وہ پکاؤں گی اور پھر میں اسے پلیٹ آؤٹ کروں گی اور آپ پر دکھاتے ہوں میں اس کی فائنل لوگ پلیٹ آؤٹ کر کے فائنلی یہاں پر میں نے اپنی جو آج کی ریسپی اس کو پلیٹ آؤٹ کر لیا ہے میں نے بیسر ویڈٹیاں جو ہے وہ پلیٹ آؤٹ کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورا سا کلر آیا ہے اور یہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں کتنی مزگ لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورا کلر آیا ہے اور میں اسے ساف کر رہی ہوں لسی کے ساتھ یہ دہی اور دودھ ہی میں نے لسی بنائی ہے انشاءاللہ میں اس کی ریسپی بھی بہت جلد جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ریسپی میں تیار ہو چکی ہے مجھے امید ہے میرے آج کی ریسپی آپ کو بہت بسند آئی ہوگی اور میں یہاں پر آپ گائز آپ سے ریکوست کرنا چاہوں گی پلیز گائز لائک میرے ویڈیو شیئر میرے ویڈیو سبسکرائب ہوں چینل تاکہ میرا چینل جو ہے وہ گروہ کر سکے اور میں آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ جو ہے ویڈیو لے کے آسکوں اور آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ اپنی ریسپی جو ہیں وہ شیئر کر سکوں تو میں بیام حلیق اب یہاں پر آپ سے الویدہ لیتی ہوں میں ملو گی آپ سے اپنی نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک تک اپنا حیاء رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا با بائے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ہیں